اپس گرمی اتنی گرمی اللہ رحم کرے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے اتنی گرمی اور یہ شاپنگ نہیں نہیں ہم نے شاپنگ نہیں کی ہے یہ دیکھیں ہم نے ڈریسز بنائے ہیں اس کو ہم آپ کو شیئر کرنا چاہتے ہیں لکھانا چاہتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے ڈریسز بنائے ہیں اور یہ ہے یہ ڈریس آپ کو اس کی دیکھیں لگے گا آپ کو بلکل ریڈی میٹ کی طرح میں اس کو تیار کیا ہے اور یہ ڈریسز آپ کو ہمارے چینل پر مل جائیں گے بہت آسانی آپ اس کو گھر میں بنا سکتی ہیں یہ ڈریس ہے یہ اس کا ہیر بینڈ ہے اور یہ ہمارا ڈریس ہے یہ چھوٹی سی بی بی کا ہے یہ بی 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 ہمارے پاس ہے نہیں یہ بی 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 بہت دور رہتی ہے تو اس کے لیے ہم نے اس کو گفٹ پیار کر کے رکھ دیا ہے اب ہم اس کو اس کو دے بی بی یہ ہم نے کل ویڈیو اپلوڈ کی تھی یہ ہم نے اسی بی بی کیلئے بنا دیا ہے چھوٹا اسا پیار اسا یہ دیکھیں یہ دیکھیں ہمارا یہ ویٹرس ہے ہم نے اس پر اپلوڈ کیا ہوا ہے ہمارے چانل پر یہ ویٹرس ملے گا اور جو آج ہم نے بنایا ہے ان سب کو بتائیے جو آج ہم نے بنایا ہے وہ بھی بہت کیوٹ سا بل باٹم پلازو ہے یہ دیکھیں ہم نے یہ باٹم پنایا ہے اس پر یہ ہم نے باکس پلیٹ ٹالی ہے یہ دیکھیں یہ بل باٹم پینٹ ہے یہ دیکھیں یہ بل باٹم پینٹ ہے یہاں پہ ہم نے اندر میں یہ دیکھیں یہ دیزائن بنائی ہے اس میں اندر بلیٹس ٹالی ہوئی ہے اور یہ مٹنز لگائے ہوئے ہیں بہت ہی پیارا لکھائے گا یہ جب یہ بیوی پہنے گی بہت کیوٹ سا دیکھے گی یہ بھی بیوی بہت دور ہے اس کے لئے جسد کے لئے ہم نے بنایا ہے وہ بھی بہن کے دکھا نہیں سکتی جب اس کے پاس پہنچ جائے گا اس کا فوٹو آئے گا تو ہم آپ کو شیئر کریں گے ضرور اور کمیٹس کر کے آپ بتائیے گا ہمارا یہ ڈریس ہمارے جو ہم نے ڈریسز بنایا ہے یہ آپ کو کیسے لگیں اور ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اگر کر دیا ہے تو بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے اور ویڈیو پسند ہے تو لائک کیجئے اپنے فیملی اور فرنڈز کے ساتھ شیئر کیجئے چلیے ہمارے پاس ایک میٹر سے تھوڑا سا زیادہ پیس تھا یہ ہمارے پاس بچا ہوا یہ کپڑا ہے تو اس سے پہلے ہم بیل بارٹم بنائیں گے پھر اس کے بعد آپ کو کروپ ٹاپ بتائیں گے یہ ہم نے نائن انچ کی بروڈنس لی ہے چوڑائی اور یہ لیند ہماری ٹوئن انچ ہے ٹو انچ ہماری بیلٹ کا ہے مارک کر لیں گے اور ٹو انچ یہ ہم نے مارک کیا اس میں ہم لاسٹک ڈالیں گے اور ایک انچ نیچے کا بارٹم فولڈ کرنے کے لئے یہ ہم نے ایسے اس میں مارک لگا کہ یہ سیدھی لائن کھیچ لی یہاں پہ ڈرو کر لیں گے لائن اور یہاں پر بھی اور اس کے بعد یہ برابر کر لیں گے کپے کو یہ فورت فورڈ رکھا ہوا ہے اور یہ اوپر جو مارکنگ کی ہے وہاں سے ہم کٹ کریں گے سیکنڈ مارکنگ کو مت کٹ کریے گا وہ ہمارا فولڈ کا حصہ ہے یہ ہم نے یہاں سے ایسے کٹ کر کے نکال لیا یہ ہمارا ایکسٹر کپڑا ہے اس کو الگ رکھتے ہیں ابھی ٹاپ بنانے کے لئے یہ بیل بارٹم کے لئے بہت زیادہ کپڑا نہیں لگی گا اس کی ہم نے سیون انچ کروچٹ ایریا کی مارکنگ کی ہے نیفہ فولڈ کرنے کے بعد یعنی نائن انچ ہے یہ اگر نیفہ نہ فولڈ کریں تو اس طرح ہم برابر کر کے راؤنڈ شیپ دے دیں گے اور اس کی کٹنگ کر لیں گے اس کو کٹنا بالکل آسان ہے بس سلنے میں تھوڑی سی دشواری ہے تھوڑا سا اس کا آپ جو بیچ میں پلیٹس ڈالیں گے اس کی مارکنگ اچھے سے کر لیجئے گا تو یہ بھی تکت نہیں ہے آپ ایسے ہی بڑا بھی بنا سکتے ہیں سیم اسی پروسیزر سے آپ بڑے کا بھی بنا سکتے ہیں یہ تو ہم نے ایک سال کی بیبی کے لئے بنایا ہے اور یہ ہم نے تین انچ پہ مارکنگ کی یہاں اور تین انچ پہ یہاں یہ ہم برابر سے یہاں سے ایسے ملا لیں گے اور یہاں بھی ملا لیں گے اس کے بعد آپ اسکیل یا انچی ٹیپ کے ذریعے ایسے ترچہ کر کے نشان لگا لیجئے اور یہاں سے یہاں ہمیں سٹچ کرنا ہے اسی طرح ہم دوسرے والے میں بھی لگا کے ایسے ہی سیم لگائیں گے اس کو سیم لگانے کے لئے ہم اسی کے اوپر یہ جمع دیں گے برابر سے ایسے رکھ دیں گے اور ایسے ہلکے سے ہاتھ سے ہلکے ہلکے سے پریس کر دیں گے ہاتھ سے یہ اس طرح سے اور اس کی مارکنگ اپنے آپ اس پر ٹریس ہو جائے گی یہ دیکھیں ٹریس ہو گئے اس کو ڈاک کر لیجئے اور سیم جیسے اس پر اس پر دونوں پر سلائی لگا لیجئے یہ دیکھیں ہم نے سلائی لگا لیجئے سلائی لگ گئی ہے یہ ہمیں باکس پلیٹ کی طرح بیچ سے اس طرح کر کے ایک ایک سلائی لگا لینا ہے اسی طرح دونوں پاچے میں ہمیں کر لینا ہے یہاں پہ اور یہاں پہ ایک چھوٹا سا ٹک لگا لینا ہے یہاں نیچے چھوٹا سا یہاں ایک سٹچ ہمارا یہ دیکھیں یہ اس طرح سے سل گیا ہے یہاں بھی ہو گیا ہے اب ہم اس پر بٹنس لگائیں گے آپ کے پاس جو بھی دیکوریشن پیس ہو آپ نہ ہو تو کپڑے سے بنا کے چھوٹے چھوٹے لگا سکتے ہیں یہاں پہ ہم بٹن لگائیں گے یہ ہمارے بٹنس لگ گئے ہیں ایسے ہی ہم دونوں پاچے ریڈی کر لیں گے اور نیچے کی سلائے لگا لیں گے نیچے فولڈ کر لیں گے ایک دیکھیں ہم نے اس طرح سے اس کے بعد یہ ہمیں کروچٹے ہی ہے دونوں سائٹ کا سلائے لگانا ہے دیکھیں ہمارے سلائے لگ گئی نیچے بھی لگ گئی کروچٹے بھی لگ گئی اب ہمیں یہ ٹوئنچ کا فولڈ کرنا نیپا اور یہاں ایک سلائے لگانی ہے تھوڑا سا چھوڑ کر کے تو اس میں ہمیں لاسٹک ڈالنی ہے اور یہ سائیڈ بھی لگانی ہے یہ دیکھیں ہم نے سائیڈ لگا دی اور نیفا بھی بن گیا یہاں ہمارا تھوڑا سا ہم نے کھلا ہوا چھوڑا ہوا ہے یہاں آپ ہک بھی لگا سکتی بٹن بھی لاسٹک نہ ڈالنا چاہیں تو یہ ہم نے سترہ انچ کی سیونٹین انچ کی سیونٹین انچ کی ہم نے یہ لاسٹک لی ہے اس طرح ہم یہاں پہ اس کو ڈال کے سلائے لگا لیتے ہیں یہ دیکھیں ہمارے لاسٹک لگ گئی ہے اور ہمارا یہ بیل بارٹم تیار ہے ہمارا بیل بارٹم بن گیا ہے اب ہم کرپ ٹاپ بنائیں گے جو ہمارے پاس کپڑا بچا ہوا اس کو لیں گے اور اس کو پہلے ہمیں اوپر کا پیٹی کا حصہ نکالنا ہے تو یہ ہمیں یہاں سے تو ہم فریل کا لکھا لیں گے یہاں سے ہم پیٹی کا نکال لیتے ہیں تو ہم یہ دبل فولڈ کر کے رکھتے ہیں اور اس کی مارکنگ کریں گے پہلے میزرمنٹ ہمارا ٹین انچ ہماری اس کی لیندھ ہے ٹاپ کے پیٹی کی اوپر کی حصہ کی چولی بھی بولتے ہیں پیٹی بھی اور ٹاپ کا بریسہ یہ ہم نے ٹین انچ کی مارکنگ کی ہے ٹین انچ یہاں سے لگائیں گے اس کے بعد چیسٹ کی مارکنگ کریں گے ٹویل انچ ہمیں تیار چاہیے ٹوینٹی انچ یعنی کی ہم نے ٹویل کے حساب سے ٹوینٹی فور انچ پہ مارکنگ کی ہے تو ہماری سے لائی جائے گی یہاں سے ہم نے کٹ کر کے یہ پیٹی سالگ کر لینا ہے جس میں ہمیں مارک کرنا ہے اور ایکسٹر کپڑا سائیڈ رکھنا ہے یہ دیکھیں ہم نے اس کو کٹ کر لیا ہے اب ہمیں اس پہ مارکنگ کرنا ہی یہ ہمارا ڈبل فورڈ کپڑا ہے دیکھیں اب اس کو ہم اس طرح فورڈ فورڈ کر لیں گے اوپن سائیڈ اپنے سامنے رکھیں گے اور اس طرح ہم لگائیں گے تین ساڑھے چار انچ یعنی فور پوائنٹ فائیو انچ کا ہمارا شولڈر اور فور پوائنٹ فائیو انچ آرم ہول دیکھیں اس طرح ہم مارک کر لیں گے ایسے راؤنڈ شیپ دے دیں گے یہاں سے دیکھیں پھر سے مناپ لیجئے فور پوائنٹ فائیو یہ فور پوائنٹ فائیو ہے اور یہ ہمارا چیسٹ ہمارا ہے تو سکسٹین ہمیں ٹین پہ مارکنگ کرنی ہے کٹ نہیں کرنا ہے وہاں سے سلائے لگانی ہے یہاں بھی اتنا ہی کرنا ہے جتنا ہمارا چیسٹ ہے ہلکا آسا شیپ دے دیں گے اس طرح سے اور اب ہم گلے کی میزرمنٹ کریں گے تین انچ ہماری ڈیپنس ہے فرنٹ کی اور 2 انچ بیک کی اور 2.5 انچ ہماری براڈنس ہے گلے کی 3 انچ ڈیپنس ہے فرنٹ گلے کی 2 انچ بیک گلے کی اب ہم اس کی کٹنگ کر لیں گے دیکھیں ہم نے فرنٹ گلے کی بھی نہیں کی ہے فرنٹ کی آپ کریں گے یہ دیکھیں پہلے بیک کی کر لیتے ہیں اس کے بعد اس کو الگ کر کے پھر پرنٹ نیک کی کٹنگ کریں گے اس طرح سے دیکھئے کتنا پیارا لگ رہا ہے ابھی سے ہی چھوٹا چھوٹا سا بنانے میں بہت اچھا لگتا ہے تو ٹائم لگتا ہے لیکن آپ گھر میں بہت پیارے پیارے ڈریس بنا سکتے ہیں ایک بار ہمارے چینل پر وزٹ کیجئے اور دیکھئے آپ کو بھی آ جائے گا سلنا اور اچھا لگے گا سلنا یہ ہمیں یہ شولڈر جوڑ لینا شولڈر ہمارے جوڑ گئے ہیں اب ہمیں بیک سائٹ میں تھوڑا سا بٹن کے لیے اوپن کرنا ہے تو 3 انچ پر ہم مارک کریں گے یہ ہمارا 3 انچ ہم نے مارکنگ کی اور یہاں سے کٹ لگا دیا یہ دیکھیں ہمارا یہ کٹ لگ گیا ہے اب ہمیں نیچے کی فرل نکالنی ہے فرل ہماری 9 انچ ہمیں اس کی براڈنیس لینی ہے یعنی کہ اس کی جو لیندھ ہے بڑھے گی اس میں جڑے گی اس طرح سے تو یہ 9 انچ کی رکھنی ہے اور پوری لمبائی اس کی فرل کی 30 انچ کی رکھنی ہے تو ہم اسی ہی کٹنگ کر لیں گے پہلے یہاں سے پہلے ناپ لے لیں گے یہ 9 انچ ہے اور یہ 30 انچ ہے 30 انچ کی ہماری یہ ہم نے کٹنگ کر لی ہے دونوں ہماری فرل کٹنگ ہو گئی ہے اس کو صحیح کر لیں گے جو بھی کہیں سے تھوڑا سا کٹ پڑ ہو اس کے بعد ہمیں اس میں اٹیچ کرنا ہے ہم سیمپل پلیٹ سے نہیں کریں گے گرمی بہت ہے فین ہمیں آن کرنا پڑ رہا ہے گرمی کی وجہ سے تو سوری اگر آپ کو کوئی پرابلم ہوئی ہے تو یہ ہم نے دیکھئے اس طرح سے باکس پلیٹ ڈالنی ہے باکس پلیٹ کا بلکل آسان طریقہ اگر آپ کو ایسے نہ سمجھ میں ہے تو تو 2-2 انچ پہ آپ مارکنگ کر لیجئے یہ دیکھیں ہماری باکس پلیٹ پڑ گئی ہے ہر انچی ٹیپ رکھ کے آپ پورے کپڑے کو پھلا کر کے 2-2 انچ پہ آپ مارکنگ کر لیجئے اور اسی طرح پلیٹ سے ڈال لیں گی یہ دیکھیں ہمیں ہم نے اورے پٹی سے یہ کٹنگ کر لی ہے یہ ہمیں اس کی وہ لگانی ہے پائپنگ ہم پائپنگ لگا لیتے ہیں یہ دیکھیں ہماری پائپنگ لگ گئی ہے بہت گول بہت پیاری پائپنگ ہماری لگی ہے ڈبل کپڑے سے لگانے سے بہت اچھی آتی ہے ہمیں پیچھے بھی ایک بٹن لگانا ہے اور یہ سائیڈ لگانے ہے پہلے ہم سائیڈ لگا لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے ہمیں دونوں سائیڈیں اس طرف اور اس طرف ڈبل سلائی لگائیے گا بچوں کے کپڑے میں ڈبل ہی لگانی چاہیے ہمیں نیچے بھی سلائی ایک لگانی ہے سنگا سلائی اور ویڈیو کو پورا باچ کریے گا تب ہی آپ کو سمجھ میں آئے گا اس کے فرنٹ میں ہم کچھ ڈیکوریٹ کریں گے یہ دیکھیں یہاں پہ اور یہاں پہ ہم نے دیکھیں یہ دیکھیں کتنی پیار پیارے ٹسل اور بٹن لگائے ہیں اور پیچھے ایک چھوٹا بٹن لگے گا اس طرح ہم اس کو ٹاک لیں گے سوی دھاگے سے یہ اس طرح سے دیکھیں ہمارے بٹن لگ گئے ہیں ٹسل لگ گئے ہیں یہ ہمارا کپٹ آف ہیڈی ہے اب ہم اس کو پریس کر کے اس کی پلیٹس کو بٹھا دیتے ہیں پھر ملتے ہیں آپ سے یہ ہمارا بیل بارٹم اور کپٹ آف ریڈی ہے اور آپ کو ہم دکھاتے ہیں پریس کر کے یہ دیکھیں ہمارا ڈریس ہم نے پریس کر لیا ہے کتنی پیارہ لکایا ہے بلکل جیڈی میڈ جیسا تیار ہوا ہے یہ ہمارے کشلز دیکھیں بٹن دیکھیں اور اس کی پلیٹس دیکھیں ہم نے بٹھا دی ہے بلکل پریس کے ذریعے یہ دیکھیں بہت ہی پیاری سی پلیٹس پڑی ہے آپ بھی ایسے گھر پہ بنا سکتے ہیں اور اگر ہم آئیے دیکھیں ہماری کتنی اچھی پائپین لگی ہوئی ہے گول گول سی بلکل پاریک سی ہمیشہ پائپین سے لائی جو بیچ میں کھالی جگہ ہوتی ہے اسی پر کرنی چاہیے پلٹ کر کے یہ ہمارے بٹنز دیکھیں چھوٹے چھوٹے سے ننے ننے سے اس ڈریس کے حساب سے ہم نے لیا لیے ہیں سب اور ہمارا اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اپنے فیملی اور فرینڈز کے ساتھ شیئر کیجئے اور آپ کو کچھ بھی نہ آتا ہو جو بھی سلائی سے جو بھی جانکاری لینے ہو آپ جو ہے کمنٹس کر کے پھوچ سکتے ہیں پھر ملیں گے انشاءاللہ آگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ